ہیٹو ایبریوان دس ایز میرم جیٹا ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں جب سب بھائی افلی آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو گائز آج کی ویڈیو کو ٹائٹل دیکھ آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ میں نے آج کی ویڈیو کی سب آؤٹ بنائی ہے میں چاہتی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ ہر ایک مکس کونٹینٹ شیئر کروں اس لیے میں آج آپ لوگ کے ساتھ فیش فرائی کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں فرس دو پھر ٹرائے کرنے لگی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانے ادھر فیش کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے فیش کو ہم نے دہن کے ساتھ واش کیا اور فیش ہماری ہے ٹین کے جی پیسیز اس کے بڑے بڑے ہی کروائے ہیں چھوٹ چھوٹے پیسیز نہیں کروائے فیش کو واش کر کے ہم نے اس کو آدھے گھنڈے کے لئے چھوڑ دیا تھا بیکوز پانی ڈی ہائیڈریٹ ہو سکے اب ہم لوگ کر لیتے ہیں فیش کی میری گریشن جو بھی مسالہ ہوگی ہم نے اپنی کونٹی کے حساب سے ایڈ کرنا ہے ادھر میرے پاس ہے چلی فلیکس اور ساتھ میں نے لیا سوکی دھنیا اور ادھر میرے پاس زیرہ اس کو چھوٹ چھوٹے پیسیز کر لیا تھے میں نے پہلے ہی اور ادھر ہمارے پاس ہے لیمن جوس ادھر لسن اور ادھرک کا پیسٹ ان دونوں کو مکس کر لیا کٹھا ہی میں نے پلیٹ میں یہ ہمارے پاس ہلدی ہلدی بھی میں ایڈ کروں گی اس سے فش کو کلر اچھا آ جائے گا یہ ہمارے پاس میلٹ چیلی کوئی لوگ ڈرائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں میلٹ اس میں ایڈ کروں گی اور جو بھی ہم نے مسالہ ہوگیر ایڈ کیا اپنی کونٹی کے حساب سے ایڈ کرنا ہے اور ادھر میں نے لی ہے دہیں ہم نے باہر کا مسالہ نہیں ایڈ کرنا یہ مسالے جو میں نے آپ کو دکھائیں میں جسٹ یہی ایڈ کروں گی جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا آپ لوگ بھی اس طریقے سے ضرور ٹرائے کرنا فش فش ہماری بہت مزے کی بنیں گی میں باہر کے مسالے نہیں ایڈ کرتی مجھے باہر کے مسالے اچھے نہیں لگتے کچھ لوگ ہوتے ہوں باہر کے ایڈ کرتے ہیں گھر میں بیس ہوتا ہے گھر میں بناو لیمن جوس کے جگہ آپ لوگ چاہے ایڈ کرتے ہیں اور چہہے یہ SAMئے مزے ہیں سیٹینیں کھولانی کھی کریں ہمیں ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک باہل میں بھی مسالے ایڈ کرتا میری گریشن کرتے ہیں میں نے فش کے ایڈ کریں میں نے فش کے اوپر ہی یہ سب کیائی دیا ہے یا مناسے دور پر فش کےٹیں سب چیزوں کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اپر خور دور ہاتھroads میں ایڈ کر دوں گی آدھی کو اس میں ہی میری گریشن کروں گی اور آدھی کو دوسرے بٹن میں ایڈ کر کے پھر بنا لوں گی اس سے اچھی میری گریشن ہو جائے گی آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے بہت زیادہ نا پرات بھی خراب ہو جاتے سائیڈوں سے بس آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے پس دفعہ لگا رہی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں ادھر میں نے فش کو مسالہ وغیرہ لگا لی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم لوگ چوبیس گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے دو تین گھنٹوں کے لیے بھی چھوڑ سکتے بٹھ ہم لوگ چوبیس گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے یا پہ ایک دن گزر گیا فش کو ادھر میں فش فرائی کرنے لگی ہوں اویل ہمارا اچھے سا گرم ہو گیا تھا اس میں میں نے فش کا ایک پیس ایڈ کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا تریسپی بنے یہ فش میں نے بیسن کے بغیر ہی بنائی ہے اس میں میں نے بیسن نہیں ایڈ کیا اور دیکھو کتنی مزے کی فش بنی ہے ہماری اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانے آپ لوگ کو آج کی ریسپی کیا